اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم آج ہم میکسیمم اور مینیمم کی کاسٹ ریوینیو کے بارے بے جاننے کے بعد اس کا آخری ٹاپک ہے کہ کل منافع زیادہ سے زیادہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے بیسک انسیپٹ وہی ہیں جو میکسیمم کی دو شرائط ہیں یا مینیمم کی دو شرائط ہیں یہاں پر بھی پروفٹ کیا ہے زیادہ سے زیادہ کرنا پھر میں دورا دیتا ہوں آپ کی ریوین کے لیے کہ پہلی جو شرط ہے یعنی نیسسری کنڈیشن میں پہلا ڈیریویٹیف زیرو کے برابر آئے اور سیکنڈ ڈیریویٹیف جو لیں گے اگر وہ لیس دن زیرو آ جائے تو اٹ مینز وہاں پر آپ کا کیا ہے پروفٹ میکسیمم ہے اگر پہلا ڈیریویٹیف زیرو لینے کے بعد دیریٹر دن زیرو آ جائے تو وہاں پر کیا ہے مینیمم یہ چاروں شرائط آپ نے یادت نہیں ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ان کوسٹن کو اچھے طریقے سے کریں رویین کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں کہ مکمل مقابلے کے تحت کام کرنے والی فرم کے اس مسارف اور قیمت دی ہوئی ہو تو وہ مقدار ملوم کی جاتی ہے جس پر پہلا پرافٹ زیادہ سے زیادہ ہو دوسرے دردی کی شرط ملوم کی اب یہاں پر اے سی بھی دیا ہوا ہے پی بھی دیا ہوا ہے اب آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کلاس کے دوران پھر رویٹ کر دیتا ہوں یہ جو پی ہوتا ہے مکمل مقابلہ یعنی پرفیکٹ امپیڈیشن میں یہ اے آر کی نمینگی کرتا ہے ایوریج ریوینیو اور جس وقت ہم نے اس کو آر میں کنورڈ کرنا ہے یا ٹوٹل ریوینیو میں کنورڈ کرنا ہے تو پی کو کس سے ملٹیپلائی کر دیں گے کیو سے جس وقت پی کو کیو سے ملٹیپلائی کریں گے so we can get the total revenue in the shape of 10Q عزیز طلبہ اب مزید آگے چلتے ہیں C دیا گیا ہے اب C کو کس طریقے سے find out کرنا ہے A C تو given ہے اب A C کو صرف Q سے ملٹیپلائی کرنے دیں گے تو ہمیں آرے پاس کیا ہو جائے گا C نکل آئے گا اب profit maximization profit معلوم کرنے کا طریقہ یہ کیا ہے profit کے لیے پائی کا سمبل یودے ہوتا ہے اور اس میں سے revenue میں سے cost کو نکال دیا جائے تو ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے profit تو revenue کی ایکیوشن بھی develop آپ نے کر لی cost کی بھی ایکیوشن develop کر لی اس کو simplify کیا تو ہمارے پاس آگے ایکیوشن 10Q minus Q power 3 minus 3 by 2Q square plus 8Q minus 9 اب پائی کی اس value کو ہم نے find out کیا یا اب اس کو zero کے برابر یعنی پیلی condition اس کا derivative لیا dp pi اور dq with respect to q zero لیا تو ہمارے پاس آگیا minus 3Q square minus 3Q plus 18 zero اب عزیز طلبہ آپ کے سامنے method quadratic formula لگائیں یا factorization کریں تو آپ کے پاس دو ویڈیوز آتی ہیں ایک Q کی value minus 3.2 آتی ہے اور ایک Q is equal to 2 آتی ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ economics میں quantity کبھی بھی minus نہیں ہوتی تو we can consider Q is equal to 2 اب Q is equal to 2 کو باری باری آپ اس ویڈیو میں رکھیں تو آپ کے پاس جو ویڈیو آئے گی وہ کیا آئے گی مثلا Q کی ویڈیو نکل آئیے اب ہم نے necessary condition کو verify کر دیا اب ہم sufficient condition یعنی second order derivative دیتے ہیں تو second order derivative جسے وقت دیں گے dp pi اور dq minus 3 q square minus 3 q plus 18 کا تو یہ آگا minus 6 q minus 3 اب q کی value یعنی جو positive value تو اس کو رکھا تو ہمارے پاس minus 15 less than 0 آ جاتا ہے تو ثابت ہوتا ہے q2 پر آپ کا profit کیا ہے زیادہ سے زیادہ ہے جبکہ اگر ہم verify کرنے کیلئے minus 3 کو رکھیں تو وہاں پر greater than 0 آ جاتا ہے تو یہاں پر ہماری profit کی جو شرائط ہیں وہ صحیح طریقے سے ثابت نہیں ہوتی پس عزیز طلبہ q2 پر آپ کا دوسر تفرقی سرمن فی آیا ہے اس لیے اس مقدار پر فرم کا profit زیادہ سے زیادہ ہے اس profit کو آپ quantity میں put کریں تو آپ کے پاس 13 آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر فرم دو ایک ایک این فروغ کرتی تو اس کا منافع زیادہ سے زیادہ ہے صورتحال میں اس کا منافع کتنا آ جاتا ہے 13 آ جاتا ہے اس ایکزمپل نمبر 2 بھی آپ کے سامنے ہیں پس آپ نے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اگر AP دیا ہو AC دیا ہو اس کو convert total revenue میں کس کرنا ہے کس طرح کرنا ہے اور total cost میں کس طریقے سے کرنا ہے اگر آپ یہ method اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ یہ profit maximization کے سارے کو سنحل کر لیں گے پس آپ نے maximum اور minimum کو cost کی سنس میں لے لیں یا revenue کی سنس میں لے لیں پہلے دونوں کی شرائط necessary condition میں derivative لیں گے zero کے برابر رکھیں گے اور sufficient condition میں ہم نے کیا کرنا ہے ان کو second derivative میں اگر less than zero آ جائے تو profit maximum ہے اور اگر less than greater than zero آ جائے تو یہ ہمارا minimum ہوگا عزیز طلبہ آگے چل کے مزید ہم یہ لکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اس value پر آپ یہ چیزیں آگئے ہیں اب آگے جو situation ہے اس میں آپ کے پاس مختلف numerical ہیں ان numerical میں آپ کی examples ہیں ان examples کو آپ find out کریں تو انشاءاللہ آپ profit maximization کی زیادہ سے زیادہ question کریں گے یہ example دکھانے کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو read کریں اور ان کی practice کریں ہم نے کلاس میں بھی practice کی تھی اور اسی طریقے سے آپ نے گھر میں practice کرنا ہے تاکہ coming exam جو may may be have be a b a c c can be may be have a ستمبر کے آخر میں ہو جائیں یا اکتوبر کے وائل میں شروع ہو جائیں تو اس لئے آپ فل prepare ہو جائیں یہ تو ہو گیا profit maximization یعنی profit معلوم کرنے کے لئے r minus c کس طریقے سے بعض وقت firm کیا دے دیتی ہے subsidy دے دیتی ہے یعنی subsidy دے دے تو اس سے آپ profit کے اوپر جو subsidy ہے اس کو پلیم کر دیں گے باقی سارا method اسی طریقے سے ہے یہ سارے question جو ہیں آپ گھر میں بیٹھ کر practice کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ جو آپ کا آخری chapter ہے profit maximization کا یہ میں آپ کے سامنے exercise number 18 دے رہا ہوں یہاں پر آپ نے اس question کو کرنا ہے یہاں کوشش کریں اس mathematical portion کو revise کریں عید کے فوراً بعد میں انشاءاللہ آپ کی جو ہے micro economics consumer behavior سے شروع کروں گا تاہاں کہ آپ اس مزید اچھی تیاری کر سکے کل کا دن انشاءاللہ ایک اور لیکٹر آپ کو دے دوں گا تاہاں کہ آپ یہ زیادہ سے زیادہ اچھی موسیقی